بائی کورٹ بولی ووڈ کے اس ماحول میں رنبیر کپور کی آنے والی فلم بھرماسر کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اور یہ نئی مصیبت جڑی ہوئی ہے گیارہ سال پرانی رنبیر کپور کے ہی ایک انٹیگو سے جس میں وہ خود یہ کہتے سنائی پڑ رہے ہیں کہ میں بیف کھانا پسند کرتا ہوں اب رنبیر کپور کا یہ پرانا والا ویڈیو وائرل کرائے جا رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھرماسر نام کی فلم میں شیوا کا رول کرنے والا اگر بیف کھانا پسند کرتا ہے اصل زدگی میں تو ہم اس کو بولکورٹ کریں گے کرن جوہر کے لیے مصیبت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ جو فلم ہے بھرماسر اس کو تین پارٹس میں آنا ہے یہ پہلا پارٹ ہے پہلے پارٹ کو بننے میں چھ سال لگے ہیں تین سو کرون روپے کی لاغت آئی ہے اور ریلیس سے محض دس دن پہلے اس طرح کا ایک بوال سامنے آتا ہے پرانا ایک انٹرویو شیئر کیا جاتا ہے اور لوگ سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں یہ جو رنویر کپور صاحب ہیں یہ بیف کھانے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ سوچئے یہ جو گیارہ سال پرانا انٹرویو ہے جو ایک کھانا کھاتے کھاتے دیا گیا تھا جس میں اپنے موں سے خود تعریف کر رہے تھے رنویر کپور کی انہیں بیف کھانا بہت پسند ہے اب یہی انٹرویو گیارہ سال بعد آنے والی ان کی ایک بہت بڑی فلم کے لیے ایک مسیبت کی وجہ بن گیا ہے پچھلی فلم شمشیرہ کو اچھا ریسپونس نہیں ملا پچھلے کئی سال سے رنویر کپور کی فلم بھی نہیں آئی ہے بولیوڈ کا محول ہے اور کرن جوہر کی یہ فلم ہے کرن جوہر سے لوگ کچھ زیادہ ہی ناراض ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوہزار بیس کے بعد سے بولیوڈ کو لے کرنے جس طرح کا محول ہمارے دیش میں بنا ہے اس کے بیچ رنویر کپور کی چار سال بعد ایک فلم کا آنا اور اس سے پہلے اس ویڈیو کا وائرل ہونا کس طرف لے جاتا ہے آپ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کل ملا کر ایک بار پھر سے پھنس گئے ہیں رنویر کپور اور اب ان کے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ سوال بہت سے ہیں سوشل میڈیا پر بہت کچھ پوچھا جا رہا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے ایک بار پھر کرن جوہر کی فلم باکس آفیس پر دھارا شائع ہو سکتی ہے